کراچی میں شہید ملت انڈر پاس کا تعمیراتی کام تاہال نامو کمل سندھ حکومت نے بلاول بھٹو کو ایک بار پھر افتتہ کی زہمت دے دی پیپلز پارٹی چوہ میں نے کراچی میں چار منصوبوں کا افتتہ کر دیا کورنگی ڈھائی اور نمبر پانچ پر پل کا افتتہ کینٹ سٹیشن کے اطراف کی سڑکوں کا بھی فیتہ کارٹ دیا گیا نیب آرڈیننٹ سے متعلق اہم مشاورت کا پلان وزیر آزم عمران خان کی میڈیا سٹریٹیجری کا اجلاس قانونی ٹیم اور حکومتی رہنما شریک موجودہ صورتحال پر حکومتی بیانیے پر غور نہ اینف کا یہ کام تھا سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہو نہ نیب کا یہ کام تھا کہ سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہو اب ایف آئیے کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وہ شخص جو کہتا تھا این آر او نہیں دوں گا اب اپنے دوستوں کو این آر او دے رہا ہے نیب کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا گیا پرویز رشید کی ایف آئیے میں پیشی کے وقت حکومت پر تنقید کہا پی ٹی آئی حکومت نے ملک کا مزاق بنا دیا حکومتوں کا کام یہ ہے کہ اداروں کو ناکامی کے سرٹیفیکیٹس دلوائیں وزیر آزم اداروں کے درمیان پول کا کردار ادا کر رہے ہیں اوپوزیشن نیب آرڈیننس کو پڑھے بغیر ہی تنقید کر رہی ہے معاون خصوصی فردوس آشقوان کی تنقید کہا نیب کو انتقامی کاروائی کے لیے استعمال کرنے کا تاثر درست نہیں نیب قوانین میں اسلاحات کا مطالبہ بہت پرانا ہے کشمیریوں کے حقوق اور کشمیر کا مقدمہ ہر فورم پر اٹھانے کے لیے پورا عظم ہے دنیا کو مودی کے ایجنڈے اور خطے پر اس کے محلی کسرات کا ادراک ہوگا وزیر آزم کا کشمیری کارکون ٹونی اشاہ سے ملاقات میں اظہار خیال ٹونی اشاہ نے کہا وزیر آزم عمران خان کی مسلسل کوششوں پر تہے دل سے شکر گزار ہیں پی ٹی آئی حکومت کا ایک اور اقدام صحت انصاف کارڈ منصوبے میں خاجہ سرہ بھی شامل وزیر آزم آج خاجہ سرہوں میں صحت انصاف کارڈ تقسیم کریں گے تقریب کا احتمام وزیر آزم ہاؤس میں ہوگا دیگر شہروں کے خاجہ سرہ بھی حکومتی سکیم سے مستفید ہوں گے پولیو فری پاکستان کا اظم روان سال مہم کے دوران نینانوے اشاریہ چار فیصد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے ایک لاکھ فوجی جوانوں نے مہم میں حصہ لیا معاون خصوصی برائش سے ہر ڈاکٹر زفر مرزا کی پروگرام نیا دن میں گفتگو پچھلے سال یعنی پچھلی کمپین میں اپریل کے اندر ہمارے پاس ایک اشاریہ چار ملین ریفیوزلز تھے اور اس طفعہ وہ ریفیوزلز کم ہو کے دو لاکھ تیس ہزار تک آگئے لاہور میں دلہن کی پرسرار موت شوہر کی حالہ تشویشنا کسپتال میں زیر علاج دلہن کے بھائی کی درخواست پر دلہا کے خلاف مقدمہ درش سویرہ کی ہفتے کے روز شادی ہوئی تھی اور ملک میں شدید سردی بالاہ علاقوں میں برف باریس کردو کا پارا منفی 21 ڈگری تک گر گیا پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخواہ میں دھن کے ڈیرے جنوری میں کراچی میں بارش اور سردی میں اضافے کا امکان واسم کا حال بتانے والوں نے خبردار کر دیا کراچی میں شہید ملت انڈرپاس کا تعمیراتی کام تاہال نامو کمل سندھ حکومت نے بلاول بھٹو کو ایک بار پھر افتتہ کی زہمت دے دی پیپلز پارٹی چوہ میں نے کراچی میں چار منصوبوں کا افتتہ کر دیا کورنگی ڈھائی اور نمبر پانچ پر پل کا افتتہ کینٹ سٹیشن کے اطراف کی سڑکوں کا بھی فیتہ کارٹ دیا گیا نیب آرڈیننٹ سے متعلق اہم مشاورت کا پلان وزیر آزم عمران خان کی میڈیا سٹریٹیجری کا اجلاس قانونی ٹیم اور حکومتی رہنما شریک موجودہ صورتحال پر حکومتی بیانیے پر غور نہ اینف کا یہ کام تھا سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہو نہ نیب کا یہ کام تھا کہ سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہو اب ایف آئیے کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وہ شخص جو کہتا تھا این آر او نہیں دوں گا اب اپنے دوستوں کو این آر او دے رہا ہے نیب کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا گیا پرویز رشید کی ایف آئیے میں پیشی کے وقت حکومت پر تنقید کہا پی ٹی آئی حکومت نے ملک کا مزاق بنا دیا حکومتوں کا کام یہ ہے کہ اداروں کو ناکامی کے سرٹیفیکیٹس دلوائیں وزیر آزم اداروں کے درمیان پول کا کردار ادا کر رہے ہیں اپوزیشن نیب آرڈیننٹ کو پڑھے بغیر ہی تنقید کر رہی ہے معاونے خصوصی فردوس عاشقوان کی تنقید کہا نیب کو انتقامی کا روائی کے لیے استعمال کرنے کا تاثر درست نہیں نیب قوانین میں اسلاحات کا مطالبہ بہت پرانا ہے کشمیریوں کے حقوق اور کشمیر کا مقدمہ ہر فورم پر اٹھانے کے لیے پرعظم ہے دنیا کو مودی کے ایجنڈے اور خطے پر اس کے محلی کسرات کا ادراک ہوگا وزیر آزم کا کشمیری کارکون ٹونی اشاہ سے ملاقات میں اظہار خیال ٹونی اشاہ نے کہا وزیر آزم عمران خان کی مسلسل کوششوں پر تہے دل سے شکر گزار ہیں پی ٹی آئی حکومت کا ایک اور اقدام صحت انصاف کارڈ منصوبے میں خاجہ سرابی شامل وزیر آزم آج خاجہ سراؤں میں صحت انصاف کارڈ تقسیم کریں گے تقریب کا احتمام وزیر آزم ہاؤس میں ہوگا دیگر شہروں کے خاجہ سرابی حکومتی سکیم سے مستفید ہوں گے پولیو فری پاکستان کا اظم روان سال مہم کے دوران نینانوے اشاریہ چار فیصد بچوں کو پولیو سے بچاؤں کے قطرے پلائے گئے ایک لاکھ فوجی جوانوں نے مہم میں حصہ لیا معاون خصوصی برائش سے ہر ڈاکٹر زفر مرزا کی پروگرام نیا دن میں گفتگو پچھلے سال یعنی پچھلی کمپین میں اپریل کے اندر ہمارے پاس ایک اشاریہ چار ملین ریفیوزلز تھے اور اس طفعہ وہ ریفیوزلز کم ہو کے دو لاکھ تیس ہزار تک آگئے لاہور میں دلہن کی پرسرار موت شوہر کی حالت تشویشنا کسپتان میں زیر علاج دلہن کے بھائی کی درخواست پر دلہا کے خلاف مقدمہ درش سویرہ کی ہفتے کے روز شادی ہوئی تھی اور ملک میں شدید سردی بالاہ علاقوں میں برف باریس کردو کا پارا منفی 21 ڈگری تک گر گیا پنجاب سندھ اور خیبر پختونخواہ میں دھن کے ڈیرے جنوری میں کراچی میں بارش اور سردی میں اضافے کا امکان واسم کا حال بتانے والوں نے خبردار کر دیا پی ٹی آئی حکومت کا ایک اور اقدام صحت انصاف کارڈ منصوبے میں خاجہ سرابھی شامل وزیراعظم آج خاجہ سراؤں میں صحت انصاف کارڈ تقسیم کریں گے تقریب کا احتمام وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا دیگر شہروں کے خاجہ سرابھی حکومتی سکیم سے مستفید ہوں گے پولیو فری پاکستان کا عظم روان سال مہم کے دوران نینانوے اشاریہ چار فیصد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے ایک لاکھ فوجی جوانوں نے مہم میں حصہ لیا معاون خصوصی برائش سے ہر ڈاکٹرز دفر مرزا کی پروگرام نیا دن میں گفتگو پچھلے سال یعنی پچھلی کمپین میں اپریل کے اندر ہمارے پاس ایک اشاریہ چار ملین ریفیوزلز تھے اور اس طفعہ وہ ریفیوزلز کم ہو کے دو لاکھ تیس ہزار تک آگئے لاہور میں دلہن کی پرسرار موت شوہر کی حالہ تشویشناک اسپتال میں زیر علاج دلہن کے بھائی کی درخواست پر دلہا کے خلاف مقدمہ درش سویرہ کی ہفتے کے روز شادی ہوئی تھی اور ملک میں شدید سردی بالاہ علاقوں میں برف باریس کردو کا پارا منفی اکیس ڈگری تک گر گیا پنجاب سندھ اور خیبر پختونخواہ میں دھن کے ڈیرے جنوری میں کراچی میں بارش اور سردی میں اضافے کا امکان واسم کا حال بتانے والوں نے خبردار کر دیا پی ٹی آئی حکومت کا ایک اور اقدام صحت انصاف کارڈ منصوبے میں خاجہ سرابھی شامل وزیراعظم آج خاجہ سراؤں میں صحت انصاف کارڈ تقسیم کریں گے تقریب کا احتمام وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا دیگر شہروں کے خاجہ سرابھی حکومتی سکیم سے مستفید ہوں گے پولیو فری پاکستان کا عظم روان سال مہم کے دوران نینانوے اشاریہ چار فیصد بچوں کو پولیو سے بچاؤں کے قطرے پلائے گئے ایک لاکھ فوجی جوانوں نے مہم میں حصہ لیا معاون خصوصی برائے سہر ڈاکٹر زفر مرزا کی پروگرام نیا دن میں گفتگو پچھلے سال یعنی پچھلی کمپین میں اپریل کے اندر ہمارے پاس ایک اشاریہ چار ملین ریفیوزلز تھے اور اس طفعہ وہ ریفیوزلز کم ہو کے دو لاکھ تیس ہزار تک آگئے موسیقی